حضرات اسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی سام کے ذریعے افاظت کا عجیب واقعہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت امی یمن رضی اللہ تعالی عنہما آئیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما گم ہو گئے ہیں اس وقت دن چڑھ چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اٹھو اور میرے دونوں بیٹوں کو تلاش کرو چراچی ہر آدمی نے اپنا راستہ لیا اور چل پڑا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ لے کر چل پڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے کھڑے ہیں اور پاس ہی ایک کالا ناغ اپنی دم پر کھڑا ہے جس کے موں سے آگ کی چنگاریاں نکر رہی ہیں غالباً اللہ نے ناغ بیجا تھا کہ بچوں کو آگے جانے سے روکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے ناغ کی طرف بڑھے اس ناغ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مڑکا دیکھا اور چل پڑا اور ایک سراخ میں داخل ہو گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے پاس گئے اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کے چہرے پر آت پھیرا اور فرمایا میرے ماں باپ تم دونوں پر قربان ہو تم دونوں اللہ کے ہاں کتنے قابل اعترام ہو پھر ایک کو دائیں کندے پر اور دوسرے کو بائیں کندے پر بٹھا لیا میں نے کہا تم دونوں کو خوشخبری ہو کہ تمہاری سواری بہت ہی امدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں بہت امدہ سوار ہیں اور ان کے والدین دونوں سے بہتر ہیں